فرام صاحب آخری سوال ہے آپ سے جو لکے ہمارے پاس آیا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اردو میں گفتو کرتے ہیں یو ایس اے کے اندر رہنے والے ہم اپنے بچوں کو آپ سے کیسے انٹریڈیس کرائیں وہ اردو زبان نہیں جانتے ہیں اپنے بچوں کو اردو زبان سکھائیے یہ میں نے آدھراہ تفنن نہیں کہا اس کی وجہ سن لیجئے دنیا کا ہر علم جب پیدا ہوتا ہے تو زبان کا پیرہن اختیار کر لیتا ہے ہر علم سائنس کا بھی یہی معاملہ ہے آپ پاکستان میں چیخ اٹھتے ہیں اگر کل پابندی لگا دی جائے انگریزی پڑھانے پر کیوں کیا وجہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم سائنس کے علوم سے محروم ہو جائیں گے اسلام ایک علم کے طور پر تین زبانوں میں ڈیبلپ ہو چکا ہے عربی، فارسی اور اردو آپ اگر اپنے بچوں کو مسلمان رکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کی زبانوں میں سے ایک زبان سکھائیے اسی جذبے سے جیسے ہمارے سکھ بھائی سکھاتے ہیں اگر آپ یہ نہیں سکھائیں گے اگر آپ یہ نہیں سکھائیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی دوسری زبان کے کسی مذہب کسی علم کی زبان بننے میں صدیان لگتی ہیں یعنی آپ کیا انگریزی زبان میں اگلے سو سال میں بھی جو لوگ اردو میں یا فارسی میں یا عربی میں بڑے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کر لیں گے پیدا تو جس وقت آپ کا بچہ آپ کی بات سن رہا ہوتا ہے تو آپ پنجابی سرائی کی انگریزی اردو میں جو مرضی کہیں جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ کے بڑے سوالات کرتا ہے تو پھر بڑے لوگ اس کو مطمئن کر سکتے ہیں میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ سکول کے زمانے میں میرا کیونکہ فلسفے اور تصوف کا پس منظر تھا تو نمی جماعت میں میں ملحد ہو گیا ہوتا اگر ابو الکلام اور اقبال اور ابو الالہ مودودی نے اس وقت نہ سنبھالا ہو میرے والدین کے بس کی چیز نہیں اس لیے اپنے بچوں کو آپ اگر واقعہ تاں اپنا کلچر اپنی تہذیب اپنا مذہب منتقل کرنا چاہتے ہیں تو بے شک دو صورتیں یاد کرا کے دو دعائیں یاد کرا کے نماز پڑھنی سکھا دیں کچھ نہ پڑھائیں کوئی مذہب نہ بتائیں ان کو اپنی زبان سکھا دیں اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کچھ اور کرنے